اسلام علیکم جی جنابی عمران خان صاحب کا تیرہ اور چودہ اغسط کی رات کو ایک جلسہ تھا مڈ نائٹ جگال تو نہیں لیکن مڈ نائٹ انہوں نے ایک جلسہ کیا اس جلسے کے اندر انہوں نے دو تین باتیں اہم کھیں ایک تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کلیریفکیشن دی یا بنتی کی یا ارز داست پیشت کی کہ وہ امریکن انٹی امریکن کبھی بھی نہیں رہے اور کبھی بھی نہیں ہیں اس کا پس منظر اگر اس کے ساتھ جوڑیں کہ جو انہوں نے ایک ایسی پی آر کمپنی کو ہائر کیا ہے جو ایٹمی اساسوں کے خلاف مہم چلانے کے اندر بڑی معروف رہی ہے تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں امنار خان صاحب کے خلاف ہوئیں کہ انہوں نے ایک ایسی کمپنی کو اپنی پی آر کمپین کے لیے ہائر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں اگر ان اساسوں کی یعنی کہ نیکلیر اساسوں کی اگر بات دور آتی ہے تو وہ اس دفعہ زیادہ غیر محفوظ ہوں گی انہوں نے اپنے چیف آف سٹار جناب شہباز گل صاحب کا کوئی ذکر نہیں فروایا بلکہ الٹا انہوں نے شہباز گل کو ایک جاتے جاتے تھپڑ رسید کر دیا اور وہ تھپڑ کی زبان یہ تھی کہ جب وہ اے آر وائی کی بے گناہی کی قسمیں کھا رہے تھے اور اونچے ہو ہو کے بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر واحد نیوز چینل جو کریڈبل ہے اس کا نام اے آر وائی ہے باقی سارے جو ہیں وہ مطلب کے لفافے ہیں حرام بھور ہیں نان پروفیشنل تو ان کے آن نہیں ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو کورج نہیں دیتے میرا خیال ہے اس کے بعد وہ جو بانوے والا چودری نیف کا کوکڑ ہے اس کو تو خودکشی کر لینے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ گھرمے والا ٹی وی بھی ہونا چاہیے اور اس کے ہمراہ جو ہے بول ٹی وی تو سب سے پہلے بند کر کے گھر جائے کہ یار اتنی محنت کیا آپ نے جالی ڈگرییاں ویج ویج کے اور لٹیر پرتی کر کر کے آپ نے عدالتوں کو چک کر دیا اور پیمرہ کو چک کر دیا اور اس کے نتیجے میں آپ نے یہ جھوٹ کا سارا کاروبار کھڑا کیا ننگی پورن ویب سائٹ کر کر کے کھڑی اس کا خرچہ لگا کہ آپ نے بول ٹی وی چلایا اور اس کے بعد جس کے لیے چلایا اس نے کہا کہ تم لفافہ ہو تم گھٹیا ہو تم جھوٹے ہو تم بتر ہو تو اس کے بعد خودکوشی کرنا تو بنتا ہے اور اس صاف میں دنیا ٹی وی کو بھی ہونا چاہیے جس طرح دنیا ٹی وی آل آؤٹ جاتا رہا ہے اور اب تک جاتا رہا ہے اس کو بھی خودکوشی والی لائن کے اندر پیش پیش ہونا چاہیے باقیوں کا ذکر میں اس لیے نہیں کہا نیوز ون کو بھی خودکوشی کرنی چاہیے کہ جس کے ایڈوائزر ہیں جناب عمران خان صاحب کے جس کے مالک جو ہیں طاہرہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کے مالک ہیں اچھا اس کے بعد یوسف بیگ مرزا کو بھی مر جانا چاہیے تھا کہ اوپر جو وہ ایڈوائزر ہیں اور جو ان کا لانچ کیا بچہ ان کے لانچ کی ہوئے لیکن پبلک جو ہے اس کو بھی انہوں نے لفافہ قرار دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نہیں بتایا ہوگا جا کے ان کو کہ جناب ہم یہ والا لفافہ والا کاروبار کرتے ہیں تب ہی بران خان صاحب اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے تھے لیکن پھر مجھے وہ اپنے جم خانہ کے دوست ہیں ان کی بات یاد آ دے وہ جو انہوں نے بات کہی تھی وہ تو میں نہیں کہنا چاہ رہا ہے یا اس کو میں نے مورڈ کر دیا بہت تھوڑا سا کہ جو اس کو سب سے بڑی ڈونیشن دیتا ہے اس کا جاننے والا اس کا دوست سبح دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے سب سے زیادہ گالیاں اس کو بکتا ہے عمران احمد خان عزی جو ہے تو باقی وہ گل میں آپ جب پرائیویٹلی ملیں گے تو میں آرز کروں گا اوریجنل بات ہے اوریجنل نہیں میں نے اس کے اندر امینڈمنٹ کر دی ہے تاکہ قابل نشر ہو جائے اوریجنل بات قابل نشر نہیں ہے تو جناب عمران خان صاحب نے یہ بھی کیا جاتے جاتے شباز گل کا کوٹ بھی پھر دیا اور شباز گل کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کہی اگلے دن صبح اٹھتے ہی سوری کا جو ویڈیو تھا کلپ موبائل ہو گیا جس میں تو نے کہا کہ جناب شباز گل نے غیر ممتاب زبان استعمال کیا جب اس کی پارٹی اس کا اپنا بوجھ ٹھانے کو تیار دی ہے تو پھر ہے ناجیہ تھوڑا گروپ میرا مطلب ہے ہے ناجیہ دلیہ کے ہیرے جو کہ مطلب کے یعنی کہ آپ انویسٹیگیشن کو اس کہے کر دیں کہ جناب اس کے خلاف تو انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی تو خیر عمران خان صاحب نے اس کے اندر نواز شریف صاحب کا ذکر بھی کیا اور نواز شریف صاحب کی وہ تمام ویڈیوز جن کے چلنے کے اوپر پی ایم ایل این کے اپوائنٹ کردہ جو کہ پہلے کسی اور کے پی ٹی آئی کے اپوائنٹ کردہ تھے بلکہ پی ٹی آئی کے بیانے سے پہلے کہ وہ اپوائنٹ کردہ ہیں پی ایم ایل این کے اپوائنٹ کردہ جناب سلیم مرزا بیگ جو ہے جن کو دوبارہ پی سٹھ سال کی عمر تک کے لیے اپوائنٹ کردیا گیا ہے وہ ان کے جو ہے وہ زیر احتمام نہ مریم بی بی کا بیان چل سکتا ہے یا چل سکتا تھا وہ تو خیر تیری اپنے طور پر وائلیشن کر لیتے ہیں اگرچہ ان کو سننا پڑتا ہے اور نہ جناب بیان چل سکتا ہے نواز شریف صاحب کا تو یہ دونوں جو ہیں یہ جو ہیں وہ ان کے لیے نکال نکال کے بیانات جناب عمران خان نے نکال نکال کے چلائے اور چونکہ عمران خان اس کو چلا رہے تھے تو اس لیے پاکستان کی تمام میڈیا انڈسٹری کے اوپر یہ فرض این ہو گیا ٹھیک ہے آسمانی صحیفہ ہو گیا کہ وہ اس کو ضرور چلائیں گے تو یہ نواز شریف صاحب کا وہ بیان جو تھا وہ چل گیا یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں بورس جانسن کے پاس جاؤں گا اور نواز شریف کو وہاں سے اٹھا کے لے آنگا اب وہ کہتا ہے کہ جب نواز شریف آئیں گے سپتمبر کے بعد تو اس وقت میں ان کا استقبال کروں گا نواز شریف کی آمد کے حوالے سے بہت ہی مختلف خبریں اس وقت ہم تک پہنچ رہیں گے اس کے اوپر ہم ایک الگ ویلوگ کریں گے ہاکی سٹیڈیم قضافی سٹیڈیم کے مقابلے میں چھوٹا ہے ہجر کے قطر کے اور کپیسٹی کے اعتبار سے اس کے اندر اگر صرف سیڈیوں کی بات کی جائے تو جب یہ بنا تھا اور اس کے بعد جب پہلی دفعہ کھلا تھا تو ہم بھی اپنی جوانی میں وہاں پہ گئے تھے کیونکہ ہاکی کا ہمیں بڑا شوق رہا ہے تو ہم نے وہاں پہ جا گئے وہاں پہ ہاکی کا میچ دیکھا تھا اس وقت ہاکی تھوڑی سی زندہ تھی سکاٹلینڈ سے نہیں آجایا کرتی تھی تو ہاکی کا ہم نے میچ دیکھا تھا تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس میں بیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی جائش ہے ایک سائٹ تو انہوں نے ٹوٹل خالی رکھی جس سائٹ پہ سٹیج لگا ہوا تھا یا لگایا گیا تھا تو یوں آپ کہہ دیں کہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ تو سٹیڈیم کا خالی تھا اس کے بعد آپ ڈال دیجئے کہ سو فٹ ذرہ پچیس فٹ کے گراؤنڈ کے اوپر کتنے لوگ آ سکتے ہیں تو اگر اس کے اوپر بھی بھار جائے لوگ تو وہ ٹوٹل کپیسٹی جو اس کی بنتی ہے وہ پینتی سزار ہے لیکن سب کے جائیے پی ٹی آئی جو ہے اس نے اس کے اندر پانچ لاکھ لوگ کل گسائے ہوئے تھے اور انقلاب تھا جو سڑکوں کے اوپر بھیٹا پھن رہا تھا پھر اگرچہ انقلاب کی وہ اوقات ہمیں پتا ہے کہ وہ انقلاب جو ہوتا ہے وہ تین چار گڑیاں سڑک کے اوپر اس طرح کھڑی کرتا ہے کہ ایک گاڑی کی گزرنے کی جگہ بچے اور پھر جب وہ لوگ ٹرافک سارا بلوک ہو جاتا اور مہربلی سارا بلوک ہو جائے یا جیل روڈ پہ بلوک ہو جائے جو کہ سگنل فری سڑکے ہیں تو پھر لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں اور پھر اس کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ آج میرا جی کر آئے آئے وہ پوچھنا تھا وہ گھومن جو کال اپنی بیل کروانے کے لیے اپنا انقلاب اس کا بیہ جانے کا خطرہ تھا اس لیے بھرکہ پہن کے یہ میں نہیں گیا ہے یہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے درف انتنی چھوڑی ہے اور جس نے جب اب درخواست تھا یہ کورپ میں کوئی فائل کرتے ہیں تو اس کا انگوٹھے لگتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ بائیومیٹرک ہوتا ہے تو بائیومیٹرک ہوتا ہے تو بائیومیٹرک کروانے کے لیے درخواست ہندہ کا خود آنا ضروری ہے تو جناب خاور گومن صاحب بیورو چیف دنیا نیوز جو کہ میاں آمر کی ملکیت ہے یقے از نو دولتیا آف پاکستان یقے از ریاض ملک آف پاکستان بھی آپ کہہ سکتے ہیں ریاض ملک سمبلائز کرتا ہے نو دولتیوں کو وہ خیر زمین فروش ہے یہ تعلیم فروش ہے تو خیر کسی کی تعلیم کے اوپر قبضہ کر کے کسی کو بیچ دینا کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے کسی کو بیچ دینا اس میں سے اس کے حلال بلکہ اس کے حرام نکال لینا تو وہ اس چینل کے اوپر کام کرنے والے خاور گھومن صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے انگوٹھے شنگوٹھے لگائے اور جب وہ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اگرچہ ہاتھ ان کا خافی نازق ہے لیکن اس کے اوپر جو بال تھے بالوں کی نوعیت خواتین کی بالوں کی نوعیت اور ہوتی ہے تو وہ جو صاحب جو تھے جو بائیومیٹرک کروا رہے تھے انہوں نے بات کو پچان لیا تو نہ کیا تو پھر کوڑھ لانا پہ گیا تو خاور صاحب کی تصویر بھی کھینچی جانی کی وہاں پر تو وہ جناب وہاں پر بیل کے لیے گئے یا عدلیا تو آپ کو پتہ باہر ہوگی تھی اچھو اچھو لیا جا 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 ساپ ہوں لیا ہم دائیارا اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے یا ہامی جو ہے یا سپورٹر جو ہے وہ درخاص لے کر چلا جائے تو وہ صاحب ہو جاتا ہے ویسے اجازالحسن کے پتر کے ساتھ خافی ستری ہو رہی ہے اس نے الومنائی کا جو پلیٹ فارم تھا وہ گھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے تو الومنائی کے پلیٹ فارم کو یارش ہزار نے ایدروں 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 مار مار کے مو سجا سکیا پڑ کے ایمان اللہ اور ماشاءاللہ بڑا پور نور جہرہ ہے اجازالحسن صاحب کے ساتھ زادے کا تو ظاہر ہے باپ پر وہ کیا ہے جی باپ پر پوت پتا پر کھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ جدی پشتی نور چلا رہا ہے ماشاءاللہ ان کے چہرے کے اوپر بہت تھی حسین اور جمیل جوان لگتے ہیں کسی چیز کے پاس تو کبھی بھی نہیں کسی غلط چیز کے پاس تو وہ کبھی بھی نہیں پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترکی دے اور اسی طرح نور جو ہے اس میں بہترین اضافہ ہوتا جائے ان کی ساری زندگی کے اندر جو اس وقت ان کے چہرے پر برس رہا ہے لیکن آرے شہزاد ان کو کچھا بھی کیا ہے جائے 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 اوف 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 یہی ازادی ہے شہزادے کی کیونکہ وہ پاکستان سے بہت بیٹھا ہے اور اس طرح کی باتیں کہہ سکتا ہے ہم صرف اس پر تعلیم ہو جا سکتے ہیں وہاں کیا کہایا ہم اگرچہ ایک دو پیٹا سے ہی پائیاں لیکن نہیں ہیں ظاہر ہے جو آرے شہزاد کا لیول تھا اس تک ہم تو نہیں پہنچے گئے لیکن جلسہ جلسہ جو تھا جی وہ بڑا کمال کا تھا جھونڈ ڈھونڈ کے جو کارلر بھرے ہوئے تھے اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کو کیمرہ فوکس کر کر کے خواتین اور حضرات کو دکھایا گیا بھئی آخر عمران خان نے جلسہ جا ہمیں تو نہیں رچیا جانتا ٹھیک تو وہ پہر رہے ہیں پکا سیگرٹ بنا رہے ہیں تو وہ سارا کچھ سامنے آیا پاکستان کے جھنڈے اتار کے جہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے ہیں اس کے اوپر ہمارے گوھر فاہین گوھر بڑھ صاحب جو ہے انہوں نے لانت فرمائی ہے میں انہوں نے کہا کہ کنیا لانت ہے کہ انہوں نے لکھ لانت میں کہا دو گٹائی کروڑ میرے گوھر بڑھ لے رہاں ٹھیک ہے میں نے براہ راست نہیں فرمائی میں نے فاہین گوھر صاحب چونکہ اپنا لکیاں فراہی کر رہے تھے تو میں کہا میرا بیچ لوچ بھی فراہی کرتے ہیں تو یہ تھا جی ٹوٹل جلسہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو میں ان کا استقبال کروں گا اب استقبال پتا نہیں اے والا ہے کہ اے والا ہے ٹھیک ہے تو گندوں نے وہ کہا اور میں نے سنا اور میں نے دیکھا تو عمران خان صاحب کی تقریر کے اندر وہ جب سے انکر بننے کے شکین ہوئے ہیں درمیان میں وہ ویڈیو کلیپ چلا چلا کے اپنی بات کے اندر اثر پیدا کرتے ہیں تو ایک یو تی اے نے پوچھا پیڑ یو تی اے نے ملازم یو تی اے نے کہ اس میں حرج کیا ہے میں نے کہا حرج یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ہی ویڈیو اور عمران خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ اپنی ویڈیو چلائی اور اگر ایک شخص اپنے فالورز کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اپنی کہی ہوئی پرانی بات سناتا ہے جلسے کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ اتبار نہیں ہے کہ سامنے کھڑا جو قرائے کا مجمع ہے جو گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے بی کے اور پنجاب سے سرکاری خرچے پر بھرکے لایا گیا ہے وہ اس کی بات کو درست نہیں مانتا اس عمر کا اس شخص کو جب یقین ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی پرانی کلپس نکال کے آپ کو سناتا ہے کہ میں تو پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں ٹھیک ہے آدھر وائز لیڈر کو یہ کمان ہونی ہوتی ہے لیڈر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے فالورز کو جو میں بات کہوں گا وہ اس کو مان ہے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ عمران خان اپنا کانفیڈنس لوز کر رہے ہیں کل کی ان کی تقریر جو ہے اس کا سائیکو انیلسز کر لیجئے کانٹینٹ انیلسز کر دیجئے یا اس کی پرزنٹش کا انیلسز کر دیجئے عمران خان کی تقریر ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈھلتی جا رہی ہے جس طرح جوانی ڈھلتی ہے اس طرح تقریر ڈھلتی جا رہی ہے کیوں بھلا وہاں سے اس کا زوال ہوا ہوا ہے جو اس نے تحین کی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈھلتی ہوتا جا رہا ہے باتیں اس کی ارت برت شرط ہوتی جا رہی ہیں اور کل بھی اس کا شانداد نمونہ تھی تو بس دیکھتے جائیے اب ٹھیک ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے والا اگمت پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق بتاتا موسیقی موسیقی موسیقی